اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ ڈیکنگ نیوز 0.2 اسٹریلیا کے حلاف کپتان بابا رازم کی تاریخی بیٹک بھارتی میڈیا بھی تریف کیے بغیر نہ رہ سکا بھارتی میڈیا کا کلپ دکھانے سے پہلے بتاتا چلو اسٹریلیا نے پاکستان کو جیت کے لیے 506 رنز کا حدف دیا جس پر کپتان بابا رازم ڈٹے رہے اور تاریخی اننگز کھیلی آپ بابا رازم کے حوالے سے بھارتی میڈیا کا یہ کلپ ملاحظہ کریں دوسرے ٹیسٹ میچ میں آسٹریلیا کے خلاف بابا رازم نے دہرہ ستک لگا کر بنا دیا ریکارڈز کا پہاڑ بابا رازم کی جوڑی نے کنگارو گینباجوں کے جبرے سے چھین لی جیت جیاں دوستو کیا ہے پوری خبر بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں آگے لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی محمد رازم اور بابا رازم کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کر دیجئے دو ویکیٹ 21 رنوں کے بھیتر ہی گر گئے تھے لیکن پھر کپتان بابا رازم اور عبداللہ سفیق نے مورچہ سمحالا دونوں کے بھی اس تیسرے ویکیٹ کے لیے 228 رنوں کے ساجداری ہوئی اس دوران بابا اور سفیق کی جوڑی نے کل 524 گیندے کھے لی یعنی دونوں کھلاڑی 85 اوبر سے زیادہ تک کریس پر رہے بابا نے چوتھے دل لے گی سپینر سوپسن کی گیند پر دو رن لے کر اپنا ستک پورا کیا